دوستو آپ کو فون چوری ہونے سے پہلے یا لاؤسٹ ہونے سے پہلے اگر انڈرویڈ کا بائی ڈیفورٹ اپلیکیشن فائنڈ مائی ڈیوائیس کو اگر آپ سیٹ کر کے لیتے ہو تو فون چوری ہونے کے بعد یا لاؤسٹ ہونے کے بعد آپ اس کو کافی آسان طریقے سے دوسرا کسی بھی فون کی مدد سے یا آپ کا پی سی کی مدد سے اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہو کی چور چوری کر کے کہاں پہ بھاگ چکا ہے یا اگر آپ کو فون لاؤسٹ ہو چکا ہے تو کہاں پہ وہ پڑ رہا تھا تو آج ہم لوگ اس کے لئے اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ جو فائنڈ مائی ڈیفائیس اپلیکیشن ہے اس کو کیسے اچھی طریقے سے سیٹنگ کرنا ہے تاکہ بعد میں جا کے آپ کا فون کو آپ آسان طریقے سے آپ کا پی سی میں ہی ہے دوسرا کسی بھی موبائل پہ کیسے آسان طریقے سے ٹریس کر سکتا ہو اس کا پورا کی پورا پریکٹیکل دیکھیں گے کہ موبائل کے اندر کیسے کرنا ہے تو ویڈیو شروع انڈس پر آپ کو تھوڑا سا انٹرکشن دے دیتا ہوں ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دستہ ہوں ایشان بہت دو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزٹیل بانڈیم اگر ایسی چینل پہ نیا ہے میں ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ جو گھنٹی بھی لیندنگ اس کو پریس کر کے نوٹیفکیشن بانڈ کون کا لیجئے تاکہ سری کا لیٹسٹ ٹیکنولیسی لیٹڈ ویڈیو آپ کا نوٹیفکیشن میں ملتا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو بیس ایپ مل ہے تو وہ اگر کھو جائے تو اس میں کوئی بھی دیکھت نہیں ہے کیونکہ اس کا سیکیورٹی کافی تگڑا ہوتا ہے اور اس کو کافی آسان تر کے ساتھ ٹریز بھی کر سکتا ہو لیکن انڈرویڈ کے اندر ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے انڈرویڈ کے اندر آپ کو الیک سے سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے انڈرویڈ کے اندر کسی بھی انڈرویڈ فون کے اندر یہ فائنڈ مائی ڈیوائیس کا فیچر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کچھ فون کے اندر وہ اپلیکشن نہیں رہتا ہے فیل بھی اپ پڑتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو فون کھو جاتا ہے جس ایمیل آئیڈی سے آپ کا فون میں پریمیریلی لوگڈین ہو آپ اس ایمیل آئیڈی کا پاسوارڈ اگر آپ کو پتا ہے جس فون کھو چکا ہے تو اس مطلب سے اگر آپ پہلے سیٹنگ کریں گے فائنڈ مائی ڈیوائیس کو تو اس فون کو آپ کسی بھی پی سی میں جا کے آپ ٹریز کر سکتا ہو ساتھ ہی ساتھ آپ کسی بھی دوسرا موبائل سے تھو بھی آپ اس کو ٹریز کر سکتا ہو کہ آپ کا فون ایکچولی ابھی کہاں پا اس کو کافی آسان طریقے سے آپ ٹریز کر سکتا ہو لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے اس چیز کو کیسے یہ چیز کیسے کیسے کس کیسے کس طریقے سے کام کرے گا کیا کیا چیزیں کرٹیریاں فالو کرنا ہوگا تب جا کے یہ چیزیں کام کرے گا اس کو تھوڑا بہت مطلب یہ نولیج آپ کو لینا ضروری ہے اس کے بعد جا کے فون کے اندر جا کے پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے فون کے اندر اس کو سیٹ اپ کرنا ہے وہ دیکھیں گے تو اس کے لئے پہ اپکا فون میں آل ٹائم ڈیٹا آن رہنا چاہئے آپ کا فون میں لوکیشن آن رہنا چاہئے ملابہ Außerdem کریں گے تب نہیں آپ کو فون میں آپ کو Ut Gone کر رہنا ہے آپ کا ڈیڈریکو آن کرک کر رکھنا ہے آپ کا نیٹ ورک موبائل جو ڈیٹا ہے اس کو آن کرک رکھنا ہے تب ہی جا کے یہ چیز کام کرے گا Bradleyójام جو آپ کا فون کا ڈیٹا ہے کہ آپ کا فون کہاں پہ ہے یہ اگر آپ کو ٹریس کرنے تو انٹرنیٹ ڈیٹا رہنا ضرور ہے اور جی پی ایس چالو رہنا ضرور ہے کیونکہ جی پی ایس جی پی ایس کا جو ڈیٹا ہے وہ چاہیے آپ کو فون کہاں پہ ہے اور موبائل کا انٹرنیٹ چاہیے جی پی ایس کا ڈیٹا جی پی ایس کا جو لوکیشن ہے اس کو سینڈ کرنے کے لئے موبائل ڈیٹا آن رہنا چاہیے یا جو چور ہے جو چوری کیا ہے اس نے اگر کسی بھی طریقے سے اس کو ریسیٹ کر دیا تو آپ کا فون آپ فائنڈ نہیں کر سکتے اس طریقے سے اس کو میں نے پہلے کیوں بتایا کیونکہ آپ دھوکہ بھی نہ پڑ جاؤ میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا ہوں کلیار کٹ بتانا چاہتا ہوں کس طریقے سے یہ چیز ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا بیسکلی آپ کا فون جو ہے فون کا سیٹنگز پر جانا پڑے گا سیٹنگز کا اندر جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈھوڑنا ہوگا گوگل گوگل ڈھوڑنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے فائنڈ مائی ڈیوائیس گوگل کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا میک شور جس آئی ڈی کو یہاں پہ کافی سارے ایمیل آئی ڈی آپ کے پاس ہو سکتا ہے سمپلی یہاں پہ جو آئیکن آپ کو دکھائی رہے اس کو پر کلک کر کے آپ جس آئی ڈی کو پرائی ماری بنانا چاہتے ہو سمپلی اس کو آپ سلیٹ کر لیجئے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے فائنڈ مائی ڈیوائیس فائنڈ مائی ڈیوائیس کو یہاں پہ سمپلی آپ کو آنڈ کرنے ہوگا آنڈ کرنے سے پہلے میک شور آپ کے پاس موبائل ڈیٹا آن ہے آپ کا جو جی پی ایس ہے وہ بھی آن ہے اس کو آنڈ کرنے کے بعد سمپلی اس کو آنڈ کر دیجئے آنڈ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے جو اویب ہے اگر آپ اویب سے فائنڈ کرنا چاہتے ہو اگر آپ کو فون چوری ہونے کے بعد اویب سے فائنڈ کرنا چاہتے ہو تو انڈرویڈ ڈاٹ کام سلس فائنڈ کو یہاں پہ پر پریس کرنا ہوگا یا گوگل کے اندر فائنڈ مائی ڈیوائیس کے جا کے بھی آپ ڈیریکلی فائنڈ کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے اس اپلیکیشن کو سیٹ اپ کرنا ہے دیکھ سکتے ہو فائنڈ مائی ڈیوائیس یہاں پہ اویل اویل ہے سمپلی اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کو اوپر کلک کرنے کے بعد یہ جو اپلیکیشن ہے یہ میرا فون میں بائی ڈیفولٹ نہیں ہے یہ اپلیکیشن کو میرا کو ڈاؤنڈ کرنے پڑے گا اس کے لیے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ مور پہ ہے مور پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے ریڈمی کا ایک بسکلی اپلے سٹور ہے اس سے میں ڈاؤنڈ نہیں کرتا ہوں میں پیفر کرتا ہوں یہاں پہ پلے سٹور سمپلی ریمیمبر مائی چوائس کر کے پلے سٹور کر کے دیتا ہوں تو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ ڈاؤنڈ کرنے کے لیے پلے سٹور پہ جائے گا یہ بہت زیادہ فائل یہاں پہ نہیں ہے ابھی تک میرا وائی فائی کام نہیں کر رہے بسکلی میرا پی سی میں ڈریکٹ لگا ہوا ہے تو راوٹر کا پروبلم ہے اس لئے میں یہاں پہ وائی فائی نہیں ہے تو سپیڈ بھی تھوڑا بہت لو ہے 2.5 ایم بی کا صرف یہ اپلیکیشن ہے یہ دیکھ سکتو 10 کروڑ کا یہ ڈاؤنڈ لوڈ ہے کیونکہ یہ بائی ڈیفولٹ انڈرویڈ کا اپلیکیشن ہے تو یہ سسٹم کا ساتھ جڑا ہوا ہے تو کافی اچھا طریقے سے کام کرے گا کیونکہ یہ تھارٹ پرٹی کسی بھی اپلیکیشن نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتو یہ ڈاؤن لوڈ ہونے لگ چکے تو تھوڑا بہت ٹائم لے گا یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا یہاں پہ کافی سارا بغیرہ یہ چیزوں سے آپ ٹریس کر سکتے ہو یہ ٹریس کرنے کا سیمپل یہاں پہ ہے کس طرقے سے آپ ٹریس کر سکتے ہو ساتھ ایساس آپ کا ڈیوائز کو آپ ایریز بھی کر سکتے ہو مطلب جو ریسیٹ ہوتا ہے آپ اس کو ریسیٹ کر سکتے ہو کسی بھی جگہ سے اس کو جو پاسوارڈ ہے وہ بھی آپ اس کے لئے پاسوارڈ اس کے لئے سیٹ کر سکتے ہو کافی سارا چیز کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو مطلب پورا کی پورا چیز یا اس سے آپ رنگنگ کر سکتے ہو مطلب یہاں سے اگر آپ سگنل بھیجیں گے جیسے کہ آپ کا فون کھو چکا ہے جیسے کسی بھی روٹ پہ یا کسی بھی مطلب جگہ پہ یہ وہ جو ہے لاؤسٹ ہو چکا ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہو اب اس جگہ پہ جا کے اگر آپ وہ فون نہیں مل رہا ہے تو سمپل رنگنگ کر سکتے ہو اگر آپ رنگنگ پہ کلیک کریں گے تو کیا ہوگا آپ کا فون آٹومیٹیکلی رنگنگ کرنے لگے گا اور اس فون کو آپ کافی آسان طریقے سے ڈھونڈ پائیں گے اس اپلیکشن کا آپ ریویو دیکھیں گے نائن لیکس اس کا ریویو ہے 4.4 ریٹنگ کے ساتھ obviously trusted application ہے google کا application ہے تو obviously trusted ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ google کا خود کا application ہے پھر بھی 1st rating کو بھی یہ دکھا رہے google کو youtube کو اتنا زیادہ لوگ کی پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بلکل trustment ہے یہ خود کا application کے اندر بھی ایسا کچھ دیکھے رکھے تو یہ جو ہے find my device میرا installed ہو چکا ہے وہاں کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل میرا phone test کر چکے یہ secured ہے سمپل اس کو آپ کو open کرنا ہوگا find my device کو open کرنے کے بعد یہ کچھ procedure آپ کو کرنا پڑے گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو email ID ہے یہاں پہ show کر رہے تو کس email ID آپ اس کو trace کرنا چاہتے ہو اس کو یہاں پہ select کرنا ہوگا جیسے کہ یہ جو email ID ہے یہاں پہ میرا 4 email ID ہے تو کسی بھی email ID کو میں دے دوں گا جیسے کہ یہ جو میرا personal email ID ہے اس کو میں select کر کے دیتا ہوں یا continue اس کو میں trace کرتا ہوں پھر میرا جو google کا password ہے اس کو یہاں پہ دینا پڑے گا password تو میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں اسی لئے میں نے اس چیز کو cut کر دیا یہاں پہ دیکھئے یہ جو ہے permission مانگ رہے تو while using this app only this time یا delay کر سکتا ہوں یہاں پہ while using this app آپ کو کرنا ہوگا پھر کارنے کے بعد آپ کا find my device کا application یہ setup ہو چکے and آپ کا device find کر سکتا اس میں آپ sound play کر سکتا device secure erase کر سکتا میرا location یہ دکھا رہے تو اگر آپ کو کسی بھی phone میں trace کرنا تو کیا کرنا ہوگا اس application کو download ہوگا سات اپ ایمیل ID جس ایمیل ID سے آپ login login کر رکھے اس email ID کو اس phone کے اندر دینا ہوگا and آپ کو phone یہاں پہ دکھائی دے گا ساتھ ہی ساتھ data information آپ numbers ساتھ device and fast decision سب کچھ یہاں پہ دکھائی دے گا play sound secure device erase device کیونکہ میں اس device میں ہوں تو erase device option نہیں دکھائی لیکن دوسرا device میں ہوں گ تو وہاں پہ دکھائی دے گا یہ تو کہ آپ موبائل کے اندر کیسے set up کر سکتا دکھائی آب دکھائیں گے آپ کس طریقے ساتھ trace کرنا ہے تاک چھوڑی ہونے کے بعد آب اس کو trace کر سکتا دکھائی دکھائی گوگل کر سکتا ہو سارے کے ذریعے مطلب ڈیلیٹ کر کے ایریس کر کے سب کچھ کر سکتا ہو پھر بھی یہاں پہ google.com android find یہ میں جا سکتا ہو یا android.com slash findmydevice ایسا کچھ لینک ہے دیجے ڈسکریشن باکس میں لینک ہے وہاں پہ جا کے آپ ڈریکلی جا سکتا ہو تو میرا جو device کا ابھی location ہے میرا موبائل پہ gps on ہے موبائل data on ہے تو میرا فون کا جو چیز ہے سارے کے سارے سے دکھا رہے ہے جیسے 61% میرا موبائل پہ charge ہے ابھی available یہ دکھا رہا ہے تو erase my device دیکھ سکتا ہو جیسے کہ پہلے erase my device یہ option نہیں دکھا رہا تھا پھر بھی یہاں پہ simply erase my device پہ click کریں گے and erase device پہ click کریں گے کل کریں گے اگر آپ کو password دینا ہے password دیں گے password دینے کی بعد آپ کا جو device ہے بلکل ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ کا سارے کے موبائل data ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتا تو secure your device secure your device کو یہاں پہ click کرنے کے بعد کیا کر سکتا ہو آپ کا جو device ہے اس کا password اب چینز کر کے دے سکتا ہو جیسے کس بھی رشتہ دار چوری کیا اس کو password بات ہے تو password اب چینز کر کے دے سکتا ہو یا play sound device will be ringing after for five minutes پانچ منٹ تک یہ ringing کریں گے simply اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتا ہو ringing کرنا stop ابھی تک میرا voice نہیں سنائے دارے تو simply stop ringing تو یہ ringing stop ہو چکا ہے دیکھ سکتا ہو میرا phone ابھی ringing کر رہا تھا پھر یہاں پہ دیکھ سکتا ہو سیکیور ڈیوائیس سیکیور ڈیوائیس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو recovery message سارے کے سارے phone دینا ہوگا دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو device ہے اس کا password بغیرہ سب کچھ آپ بسکلی چینز کر سکتا ہو and ساتھ ساتھ یہ erase بھی کر سکتا ہے and یہ ابھی میرا location دکھائے رہا ہے دیکھ سکتا ہو یہاں پہ simply میں اس کو science کروں گا تو ابھی کسی بھی change ہوا ہے تو یہ دیکھائے 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 جیسے کہ میرا tower تو یہاں پہ اس کا جو network ہے وہ تک دکھائے رہا ہے last 2 minute ago وہ بھی دیکھا رہا ہے مطلب میں میرا phone کو 2 minute پہلے دیکھا تھا تو اس طرح کے چیز سارے چیز آپ pc کے اندر اس کو کافی آسان طریقے سے trace کر سکتا ہو تو یہ ہی تب اس کے لئے google find my device trace کرنے کا طریقہ and set up کرنے کا طریقہ i hope یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا بہت helpful لگا اگر آپ کو لگے یہ ویڈیو helpful ہے آپ کو friends کو یہ ویڈیو help کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو اچھا لگ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے all notifications پر آنکا لیجئے تک کہ اس لئے لیٹسٹ technology selected ویڈیو helpful ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں ملتا رہا ہے thank you for watching this video keep sharing keep watching keep liking digital funding